سابق جی جسٹس روپیم کور کازی فائز ایسا پر لندن میں حملہ کرنے والے تئیس پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالتی ہے کہے ان تئیس پاکستانیوں میں تحریک انصاف کی سابق رکنے قومی اسمبلی ملیقہ بخاری اور شاہین علی کے نام بھی شامل ہے تمام پاکستانیوں کے حوالے کیلئے برطانوی حکومت کو خط بھی لگ دیا گیا مسکورہ افراد میں سے کوئی بھی فرد پاکستان کی سرزمین پر آنے کی صورت میں پاکستان میں درش مقدمات میں گرفتار کر لیا جائے گا فیرس کے مطابق لسٹ میں سادیہ فہیم، فہیم گلزار، ماہین فیصل، صدرہ تارک اور حبہ عبد المجید کا نام بھی شامل ہے مسلم اگنون نے اے ان پی کی بڑی وکٹ اڑا دی سابق سینیٹر زاہد خان نے عوامی نیشنل پارٹی کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا ذراعی کے مطابق زاہد خان کل اور دیر اپنے ہجرے پر مناقضہ ایک جلسے میں شاملیت کا اعلان کریں گے پاکستان کی سیاست میں ایک اہم پیشرف توامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر زاہد خان نے پاکستان مسلمی نون میں شاملیت کا فیصلہ کر لیا ہے زاہد خان اپنی نئی سیاسی وابستگی کا بازابتہ اعلان کل وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں کریں گے زاہد خان کی شاملیت سے خیبر پختنخواہ میں نون لی کے سیاسی اثر رسوخ کو مزید تقویت ملے گی وزیرالہ خیبر پختنخواہ علی امین سبیت پی ٹی آئی کے کچھ رہنما کامپرومائزڈ ہے وزیر دفاع خواج آصف کا دعویٰ کہتے ہیں بانی تحریک انصاف کو پتا ہے علی امین گنپور کامپرومائزڈ ہے علی امین گنپور سارا کچھ بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے کر رہا ہے معاشی اور سیاسی صورتحال بہتر ہو رہی ہے حکومت اپنی مدد پوری کرے گی وفاقی وزیر احسن اقبال نے ڈانلڈ ٹرام بانی پی ٹی آئی لیڈر آزاد کرائے گے کی بات کو لطیفہ کرا دے دیا احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت کا کہنا کہ ٹرام پائے گا تو ان کی لیڈر کو آزاد کرائے گا کسی لطیفے سے کم نہیں ڈانلڈ ٹرام کا صدر منتخب ہونا امریکی عوام کا فیصلہ تھا اس کا احترام کرتے ہیں انہوں نے کہا نواز شریف کی ناہی لیے ایک سیاسی فیصلہ تھا کیا کوئی سوال کرتا ہے کہ پی ٹی آئی نے چار سال میں کیا کیا ہمیں انتشار اور نفرت کا شکار نہیں ہونا پاکستان کی تعمیر ہم سب کا فرض ہے ہم متحد ہو کر اپنے دشمنوں کا سامنا کر سکتے ہیں حکومت نے قانون سازی کر کے خود کو اینار ہو دیا امید ہے سپریم کورٹ نئے قوانین کو کال ادم قرار دے گی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی چیرمن کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کسی بیرون ملک کی مدد کی طلبگار نہیں بانی پی ٹی آئی کے بغیر ملکی سیاست ادھوری ہے بانی چیرمن کی رہائی کے لیے سب نکلیں گے سنی اتحاد کونسل نیکس ویک میں بھی وہ قوانین چیلنج کریں گی سپریم کورٹ میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ سب کچھ سپریم کورٹ ختم کرے گی پاکستان کے انشاءاللہ اندر سے تبدیلی آئے گی آئین کے مطابق قانون کے مطابق خان صاحب کی رہائی اور ازادی یہاں سے ممکن ہوگی کسی بھی پیرونی ملک بشمول امریکہ کے کسی بھی ملک سے مدد کی طلبگار نہیں ہے جمیتر اسلام نے بانی پیٹے سے ملاقات کو امکان کو مصرد کر دیا جمیتر اسلام نے بانی پیٹے کے ساتھ جیل میں ملاقات کی خبروں کو بھی بے بنیاد کرا دے دیا ہے ترجمان جیو آئی کا کہنا ہے کہ بانی پیٹے آئی سے ملاقات زرہ غور نہیں میڈیا پر چلنے والی قیاس آرائیاں بے بنیاد اور حقیقت سے آ رہی ہیں سینیٹر کامران مرتضی کو کسی قسم کا کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا ہماری جماعت بانی پیٹے آئی کے مقدمات میں فیئر ٹرائل کے حق میں ہیں پیٹے آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ موجود ہیں مختلف قومی اور سیاسی ایشیز پر مشاورت اور ملاقاتوں کا سلسلہ معمول کے مطابق چلتا رہے گا جیو آئی بانی پیٹے آئی سے کسی مخصوص ملاقات کا ارادہ نہیں رکھتی گجرات کے نواحی علاقے پیروشاہ کے قریب ناوالوم افراد کی کار پر فائرنگ سے تین افراد جا بھاک اور دو زخمی ہو گئے ریسکیو ایلکاروں کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے دو افراد کے حالت تشویشناک ہے جنہیں عزیز بھٹی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق چھنباک ہونے والوں کے شناک کی جا رہی ہے واقعہ دشمنے کا شاکسانہ لگتا ہے واقعے کے اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیش کمپنی کی تنظیم اینا اعلامیہ جاری کر دیا گیا مسائل کے حل اور انٹی ڈی سی کو مزید موثر شفاف اور فعل بنانے کے لیے تنظیم نو کا فیصلہ کیا گیا ہے انٹی ڈی سی کی تنظیم نو سے پاکستان کی توانائی شعبے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جاری اعلامی کے مطابق ریسٹرکچرنگ پلان کے تحت انٹی ڈی سی کو تین اداروں میں تقسیم کیا جا رہا ہے انٹی ڈی سی پی پاکستان میں بجلی کی ترسیل خدمات کو موثر اور قابل اعتماد بنائے گی انرجی انفرسٹرکچر ڈیولیپمنٹ اینڈ منجمنٹ کمپنی ترقیاتی سرگرمی اور پروجیکٹ منجمنٹ کو سنبھالے گی انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکٹ آپریٹر مسابقتی بجلی کی مارکٹ بنانے کا ذمہ دار ہوگا تینوں ادارے اپنے لہدہ بورڈ آف ڈیریکٹرز کے تحت کام کریں گے اعلامی کے مطابق پورٹ آف ڈیریکٹرز سے اداروں کی کارکردگی اور اعتصاب کو یقینی بنایا جائے گا